ورلڈ کپ 92 میں عمران خان صاحب اپنی ٹیم کو کورنٹ ٹائگرز بول رہے ہیں اور اس وقت پوری قوم جو ہے وہ کورنٹ ٹائگرز ہے کورنٹ ٹائگرز ہے اور ایسا بلکل اپنی فتح کے قریب ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے فتح پاکستان کی ہوگی فتح اس قوم کی ہوگی فتح عمران کی ہوگی آپ سب کے پر زور استقبال میں ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گھوچ میں استقبال کیجئے گا پاکستان کی آن پاکستان کی چان جناب عمران خان میں آپ اپنے کارکنوں کو زمان پاک کے جو میرے رشتدار وہ بھی آئے ہیں وہیں سب ان کو جنہوں نے ہوسٹ کیا اب تک سارے پاکستان سے تحریک انصاف کے لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کی بڑی نمان نوازی کی اور میں جو بھی آج میڈیا کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پاکستانی میں سب سے پہلے ہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں جاکہ آپ کو ایک چیز واضح ہو جائے کہ یہ ہم ساری جو بھی فیصل جاوید نے کہا کہ ہم بڑے قریب ہیں جیتنے کے یا ہم ساری قوم اس وقت کورنر ٹائگر بنی ہوئی ہے اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہم کس مقصد پہ پہنچ رہے ہیں ہم نے یہ ساری جت و جت کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ایک قوم جب تک وہ ادھر انصاف نہیں ہوتا وہ آزاد نہیں ہوتی یہ ہماری تحریک انصاف آج سے ستائیس سال پہلے پارٹی بنائی اس لیے تھی کہ انصاف ہوتا ہے حقوق ہوتے ہیں حقوق لوگوں کو آزاد کرتے ہیں آزاد لوگ انہی کی پرواز اوپر ہوتی ہے آزاد قومی اوپر جاتی ہے تو پاکستان کو انگریزوں سے تو آزادی مل گئی لیکن جو یہاں کا نظام جو طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا طاقتوار قانون سے اوپر اور کمزور کو انصاف نہ ملے اس قانون نے پاکستان کو غلاب بنایا ہوئے اور یہ قانون جب تک کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی طاقت کی حکمرانی نہیں جنگل کے قانون میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے انسانی معاشرہ ہوتا ہی انسانی معاشرہ تب ہے جب ادھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لو ہوتا ہے انگریزی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم کس ہماری جدوجہد ہے کیا ہماری جدوجہد انصاف کے لیے کیا چیز ملک میں فیصلہ کرتی ہے کیا انصاف ہے وہ پاکستان کا آئین ہے جو پاکستان کا بڑی مشکلوں سے آئین بنا تھا انیس سو تہتر کا جو آئین تھا وہ بڑی مشکلوں سے بنا تھا سب اکٹھے بیٹھی تھی ساری جماعتیں بیٹھی تھی بڑا مشکل وقت گزرا تھا پاکستان سے ملک مارا ٹوٹ چکا تھا قوم بلکل ڈپریشن میں تھی تو اس وقت ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گیا تھا کہ لوگ زلفقار علی بھٹو کو پسند کریں یا نہ کریں لیکن اس کی قیادت میں پاکستان کا تہتر کا آئین بنا تھا اب یہ آئین کی حفاظت کرنا آپ سب کی اس قوم کی ذمہ داری ہے کیونکہ جب آئین جائے گا تو اس کا مطلب قانون ختم ہو جائے گا اس کا مطلب جنگل کا قانون جنگل قانون کا مطلب کہ جو طاقتوار ہے جو مرضی کرے گا اس کو ہمارا انصاف کا نظام پکڑ نہیں سکے گا وہ جو مرضی جرم کرے لیکن صرف چھوٹے چھوٹے جیلوں میں جائیں گے تو میں یہ بار بار اپنی قوم کو یاد کراتا ہوں دنیا کے سب سے عظیم لیڈر جن کی ہم امت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقریباً پندرہ سو سال پہلے انہوں نے جو بات کی تھی سارے پاکستانیوں غور سے سن لو انہوں نے کہا تھا جو قوم طاقتوار مجرموں کو نہیں پکڑتی ان کو ان کا اتصاب نہیں کرتی جب طاقتوار مجرم ایک قوم میں قانون سے اوپر ہوتے ہیں اور صرف چھوٹے چھوٹ پکڑے جاتے ہیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں ان قوموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اور یہ ہے آپ کی جنگ اس وقت طاقتوار قانون سے اوپر ہیں چوری کریں تو اے نہ رو جو مرضی ظلم کریں لوگوں کے پر کوئی پگردہ نہیں ہے وہ کالی ویگو آپ کے گھر میں باہر اترے ہیں لوگوں کو اٹھا کے لے جائے مار مور کے ان کو تشدد کر کے تین دن کے بعد گھر چھوڑے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو مرضی وہ چاہیں وہ کریں جتنی مرضی یہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چوری کر کے جو مرضی کریں پاکستان کا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑتا یہ قانون سے اوپر ہے اور یہ ہے ہماری جنگ پاکستانیوں ہماری ساری جنگ اب یہ ہے کہ ہم نے کیسے پاکستانیوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جس کو فنڈمنٹل رائٹ کہتے ہیں ہم نے یہ کیسے بحال کروانے ہیں ہم نے کیسے اپنے ملک میں جو ہمارا سب سے بڑا بنیادی فنڈمنٹل رائٹ ہے جس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو ووٹ یہ سب سے باقی ہمارے اور بھی حقوق ہیں لیکن جو بنیادی حقوق جس کو پر ایک معاشرہ ایک ازاد معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہر شہری کے پاس حق ہوتا ہے ووٹ دے کے اور اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرے وہ عوام فیصلہ کرے کہ کن لوگوں نے حکومت کر دی ہیں ملک پہ ہماری جو کانسٹیوشن ہے وہ کیا کہتی ہے کہ سوورنٹی یعنی حاکمیت اللہ کی ہے سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ اس کے بعد جو جو اس قوم کے چوزن ریپریزنٹیٹیوز جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں اس کے بعد وہ اس ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں تو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک قوم ازاد ہوتی ہے تو وہ پہلے منتخب کرتی ہے الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے کہ یہ ہیں ہمارے نمائندے اور پھر ان کو وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ نے اتنی مدد تک حکومت کرنی ہے اور اگر آپ نے اپنے وعدے پورے کیے تو ہم آپ کو آگے موقع دے دیں گے لیکن اگر نہ کیے تو ہم آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لیائیں گے یہ ہوتے ہیں ازاد معاشرے اب ہو کیا رہا پاکستان میں میں یہ آپ کو ایک ابھی تھوڑی دیر میں چھوٹی سی فلم دکھاؤں گا ہوا کیا انہوں نے رجیم چینج کر کے ایک برونی سازش کو ان کو شامل کریا ساتھ ایکس آرمی چیف جنرل باجوا نے یہ شباز شریف کے ساتھ اور یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ مل کے سازش کی ہمارے لوگوں کو خریدا جو ہمارے ساتھ ایلائز تھے ان کو دھکیل کے تو دوسری طرف لے گئے اور ہماری گرمنٹ گرا دی جب وہ گرمنٹ گرائی جب وہ جو گرا رہے تھے تو میں نے الیکشنز کہہ دیا میں نے کہا الیکشنز کر لو بجائے یہ پچیس پچیس کورڈ اپیہ لوگوں کی زمین خرید کے یہ جمہوریت تو نہ ہوئی نا یہ تو لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں یہ تو پیسے کے لالچ سے اپنے زمین بیچ کے آئے ہیں تو الیکشن کروالو جو پبلک کہہ دی ہمیں قبول ہے لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے سو موٹر ایکشن لیا اور انہوں نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا اور آپ کو حیرت ہوگی یہی جد سائبان انہوں نے ہی فیصلہ ہمارے خلاف کیا جو اب جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی جو موجودہ فیصلہ ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے تب یہی پی ڈی ایم کے لوگوں نے بڑی تعریفیں کی جوڈیشری سے جوڈیشری کی اور بڑی تائید کی فیصلے کی آج وہی جب فیصلہ انہوں نے ان کے اگیس دیا ہے ان کے خلاف دیا ہے تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ظلم ہوا ججز کی انہوں نے ان کو تو برا بلاکاس اسیمبلی میں برا بلاکا لیکن اس سے بھی زیادہ ان کے گھر والوں کے اوپر ہر کیچڑوں چھالا ان کے ٹیلیفون ٹیپ کیے وہ ٹیپیں چلائیں یعنی جو مافیا حرکتیں کرتا ہے ہماری گرمنٹ گئی تھی ہم سمجھتے تھے کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے عوام بجائے سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگی ہو اور لوگوں کو آپ خرید رہے ہیں بیڑ پکریوں کی طرح عوام کا منڈٹ آپ ضائع کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دی تھی ہمارے ٹکٹ پر جیتے ہوئے تھے تو اگر اگر ان کو پارٹی سے کوئی شکایت تھی تو جا کے ریزائن کر کے الیکشن لڑتے ہیں لیکن یہ پیسے لے کے دوسری سب چلے گا اور گرمنٹ گر گئی تو اصولاً تو یہ آپ ایک جگہ دیکھیں کہ میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کی ان کے خلاف ججمنٹ کے خلاف کوئی بات کی ہو آپ کو ایک جگہ ایک مجھے مثال دے دیں ہاں مجھے تکلیف ہوئی رات کے بارہ بجے جب عدالتیں کھل گئی تو میں نے بڑا عجیب میں نے سوچا پتہ نہیں میں نے کتہ بڑا جرم کیا لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں نے کبھی کچھ ان کی ترقید نہیں کی اب یہ سنیں ہم نے ہم نے جب فیصلہ کیا کہ اپنی اسیمبلیز یہ جو ہماری حکومتیں تھی پنجاب کے اندر پختونخواہ میں تو جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی حکومتیں ڈیزولف کریں گے تو یہ فیصلہ پہلے تو کیا کیوں فیصلہ اس لیے کیا کہ ہمیں جو یہ سنٹر میں حکومت آ گئی یہ ہمیں جو ہمارے پیسے تھے جو پختونخواہ میں جانے تھے اور جو پنجاب میں آنے تھے وہ پورے فنڈز نہیں دے رہے تھے خاص طور پر پختونخواہ میں جو قبائلی علاقہ تھا ان کو جب ہمارے اندر ضم ہوا تو ہم نے ان کے لیے ڈیولپنٹ پلانٹ کیے ہوئے تھے تو وہاں اس کے لیے انہوں نے پیسے کارڈ دیے اور پھر ہمیں مسئلے آنے شروع ہو گئے آہستہ آہستہ انہوں نے جو سید کارڈ تھا آپ کو پتہ ہے سید کارڈ کے جو اتنا بڑا یعنی دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ ہم نے یہ جو دس لاکھ روپے لوگوں کو ہیلتھ اچھوڑنز دی تھی ہر خاندان کو انہوں نے اب وہ بھی بند کر دی ہے پختونخواہ میں تو ہم نے جب دیکھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ جو پورا نہیں چلا سکتے تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوام کے پاس واپس جاتے ہیں کیونکہ ہم مینڈیٹ نہیں پورا کر سکتا کیونکہ جو پیسے آنے ہیں سینڈر سے وہ نہیں آ رہے تھے اس کے بعد میں نے اپنے سارے جو میرے میمبرز اوف پارلیمنٹ تھے میں نے بلا بلا کے سارے میمبرز اوف پارلیمنٹ کو بٹھایا پنجاب والوں کو اور ان کو سمجھایا کہ کیوں ہم نے ہم اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کرنا چاہتے ہیں اور جب ہمارے ایک سو چھاسی لوگوں نے ووٹ دی جب ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس کی پرویز علائی کے لیے اس کے بعد ہمارے جتے بھی ساروں کو پتا تھا جو ووٹ ڈال رہے ہیں کہ میں اس کے بعد اسیمبلیز ڈیزولف کروں گا یعنی ان کو پتا ہوتے ہوئے یہ جو بات میں کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان نے انہیں پوچھے بغیر کر دیا یہ سب کو کنسنسس لے کے میں نے اسیمبلی ڈیزولف کی لیکن جو سب سے جو میں چاہتا ہوں فیصل ذرا یہ ابھی اب چلائیں کہ جب میں نے اسیمبلیز ڈیزولف کرنے جا رہا تھا اس سے پہلے جب میں کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کرواؤں کیونکہ الیکشنز ہی پاکستان کا حل ہے جب میں لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ الیکشنز کروائے جائیں یہ پاکستان کا حل ہے تو صرف اب یہ دیکھیں کہ جو نون لیگ کے لیڈرز ہیں وہ مجھے کیا کہہ رہے تھے یعنی میں الیکشنز مانگ رہا ہوں تو توڑے پنجاب اسیمبلی توڑے کی پی کے اسیمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں میں نے گرانٹی لیتا ہوں ان کو انشور کرتا ہوں کی پی کے اور پنجاب اسیمبلی توڑ دیں میں نے کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا سیبر پختونخواہ اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزولف کر دیں وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں آپ ڈیزولف کر دیں تو آپ یقیناً انتقابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے پنجاب کی اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کیپی کی اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اگر امراض خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا ان کے تو بہت آسان طریقہ ہیں خیبر پھو اسیمبلی پنجاب اسیمبلی کشمیر کی اسیمبلی جلگت بزیسان کی اسیمبلی تو وہ دیں آج الیکشن ہے اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے توڑے کے پی کی حکومت توڑے پنجاب کی اسیمبلی توڑے جی بی کی اسیمبلی توڑے اے جی کے کی اسیمبلی ہتم بات ایک پر ایک پر روکی ہیں اچھ آپ یہ سن لیا آپ نے سب کو سب نے سن لیا یہ کہ جی اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو آپ اپنی دونوں اسیمبلیز ڈیزولف کر دیں تو دیں الیکشنز ہو جائیں گے ہم نے اپنی جب اسیمبلیز ڈیزولف کی تو پھر کیا ہوا پھر الیکشنز ہی نہ ہو پھر الیکشنز سے بھاگ گئے پھر ہر قسم کے بہانے مارے جائیں جی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشنز کروانے کا پیسہ نہیں ہے سیکیورٹی یہ مسئلہ ہو گیا ہے عمران خان دیکھو اس کو کیا ہو گیا ملک میں انتشار پیدا کر رہا ہے تو میں یہ چاہتا تھا پہلے آپ سب کو دیکھ لیں اچھا اب ایک اور کلپ صرف دیکھ لیں تاکہ میں چاہتا ہوں قوم کو پتا چلے کہ کس قسم کی منافقت ہو رہی ہے اس ملک میں جب ہم نے اسیمبلیز ڈیزولف کر دی اور یہ الیکشنز نہیں کر رہے تھے اب سارے کہنے جی اکٹوبر میں ہوں گے جبکہ واضح طور پر میں نے سارے وکیلوں سے پوچھا ایک ایک وکیل نے مجھے کہا کہ آئین کے اندر کوئی کوئی انجائش ہی نہیں ہے کہ جیسی آپ اسیمبلیز ڈیزولف کریں گے نوے دن کے بیچ میں الیکشن ہونے چاہیے ایک ایک وکیل نے یہ کہا اور یہ دوزار اٹھارہ سے پہلے ذرا یہ اب آپ کلپ دیکھ لیں کہ جب ان نون لیگ والوں کو لگا کہ الیکشن ڈیلے ہونے لگا ہے جس طرح آپ الیکشن ڈیلے یہ کر رہے ہیں یہ الیکشن دب ڈیلے کر رہے ہیں تو جب دوزار اٹھارہ سے پہلے ان کو پتا چلا الیکشن ڈیلے ہونے لگا تو یہ ذرا ان کو سنیں یہ کیا کہتے ہیں اس طرح جب ماضی میں دوزار اٹھارہ میں الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں ہوئیں تو اس پر کیا کیا ردے حوالیہ دیتے تھے جب اس طرح کی بات ہوتی رہا سنیں انگوٹھے انگوٹھے سے ڈر رہے ہیں انگوٹھا الیکشنوں میں آنے والا ہے کل کہہ دیا تھے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ الیکشن آگے ہو سکتا ہے اور یہ ایک ڈیڑھ مہینے کی بات کرتا ہے ایک دن تو دور کی بات ہے ایک گھری بھی ہم انچارا الیکشنوں کو آگے نہیں جانے دیں لڑیں گے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یہاں تبھی کہا جاتا ہے کہ بدلی شاہد الیکشن کو اور کچھ آگے نہیں جائے جائے کیوں نہیں جائے جائے بھئی کیوں کون ہے یہ کس طرح کی سوچ سوچ رہا ہے انتخابات کا مرحلہ ہے یہ پرامر ہونا چاہیے اگر اس کو خون خراب میں تبدیل کیا تو اس کا معنی یہ ہے پھر یہ قوتیں ذمہ ذاری لے رہی ہیں کہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتبی کرانے کیلئے جواز حاصل کر سکے انساءاللہ ان کو انتخابات ملتبی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے ماضی میں ہوا ہے کوشش ہوئی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کی آئین کہتا ہے ساتھ دن میں الیکشن ہوں گے کسی کے بعد استیار نہیں ہے اس کو ٹائم دے رہے کوئی اسیملی یہ قرابدار باپس نہیں گا سکتی ورنہ کل باپسان سے لے گئی باپ نہیں ہو سکتی ہے تو جو آئین توڑتا ہے اس راٹیکل فیس لگتا ہے یہی دنیا کا قانون ہے جی سن لیا سب نے ذرا بتاؤ سن لیا یہ بھول گئے سب سے پہلے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں سچ آج نہیں کل سامنے لے کے آوں گا دوسرے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ پرانے زمانے کے پولٹیشن ہیں جو جھوٹ بول دیتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہوگا اب سوشل میڈیا میں آدھے گھنٹے کے اندر آپ کا جھوٹ پکڑا جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیونکہ آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے آپ کو ساری پرانی سٹیٹمنٹس آپ دو منٹ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے پہلے کیا کہا تھا آج کیا کہہ رہے ہیں تو پہلے تو الیکشن ایک منٹ نہیں نواز شریف کہہ رہا تھا ڈیلے ہوگا نوے دن سے ایک دن نہیں آگے جائے گا حکان عباسی کہہ رہے ہیں ساٹھ دن سے آگے آرٹیکل سکس لگ جائے گا یعنی پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے آئین کی توہین ہو سکتی ہے تو میں اب آپ سب سے سوال پوچھتا ہوں کہ اب کیا ہوا ہے میں نے اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کی نوے دن ہو چکے ہیں نوے دن ہو چکے ہیں الیکشنز نہیں ہوئے اور جو سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق جب کہا چیف جسٹس نے جب آئین کے مطابق ڈیٹھ دی چودہ میں کی تو اسیمبلیوں میں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا چیف جسٹس کو بڑا بڑا کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کے اوپر جس طرح کا اس کے اوپر اس کا نام بدنام کر رہے ہیں اس کے اوپر کیچر رو چھال رہے ہیں اس کے گھر والوں پہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا نوے دن کے اندر الیکشن پاکستان کا آئین نہیں کہتا کہتا ہے کسی کو سرسری طور پہ بھی پاکستان کی آئین کا پتہ ہو آپ کو کوئی وکیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے جج ہونے کی ضرورت نہیں ہے واضح پاکستان کا ان کہتا ہے کہ جیسی اسیمبلی ڈیزول وہ نوے دن کے بیچ میں الیکشن ہو نوے دن گزر گئے ہیں الیکشن ہوئی نہیں رہا سب اکٹھے ہو گئے ہیں ساری بارہ کے بارہ جماعتیں مل گئی ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں پاکستان کے آئین کی خلاف برزی کر رہے ہیں ہمارے اس وقت ہمارے جو سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور جان کے تقسیم کروانے کی اور زیادہ کوشش ہو رہی ہے آپس میں لڑائیے کروانے کی کوشش کر رہی ہے ملک کی خاطر نہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں میں آج آج میں اپنے سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں سارے پندرہ کے پندرہ ججز سے میں آج ساری قوم کی طرف سے آپ سے اپیل کرتا ہوں دیکھیں میں اپنی قوم کی طرف سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یونائٹ ہوں آپ کو پتہ نہیں پاکستان کتنی تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اگر پاکستان کا آئین گیا اگر پاکستان کے آئین کو انہوں نے ختم کر دیا جو کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد کیا رہ گیا اس کے بعد تو جنگل کا قانون رہ گیا کہ جو طاقتوار بیٹھا ہوگا جو گھوڑے کے اوپر سواری کر کے آئے گا وہ جو مرضی کہے گا اس کا جو وہ کہے گا وہ آئین ہو جائے گا قانون تو ختم ہو گیا آج پاکستان میں مجھے بتائیں کون سے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس بتائیں کدھر گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پرویز علائی کے گھر پہ جو رات بتر بن گاڑی آرمڈ کار سے اس کا دروازہ توڑا گیا ہے کس محضر معاشر میں ایسے ہوتا ہے میری میری بیوی جب اکیلی گھر میں میں گیا ہوں اسلام آباد چالیس پولیس والوں نے بتر بن گاڑی سے آکے میرا دروازہ کھولا کھولا اور گھر میں جو ملا اس کی پٹائی کی ان کو پکڑ کے جلوں میں لے گئے سب کچھ لوٹ کے لے گئے کس کام ان کے تحت مجھے بتائیں دنیا میں کس جمہوریت میں کس محضر معاشر میں ایسے ہوتا ہے میرے گھر پہ جو چوبیس گھنٹے ہزاروں پولیس والوں نے اور رینجرز نے اٹیک کیا غیر قانونی طور پہ کس قانون کے تحت یعنی کس نے ان کو اجازت دی اور کیوں ان کو خوف نہیں کیوں ان کو خوف نہیں پاکستان کے انصاف کے نظام سے کہ ان کا اتصاب ہوگا کیونکہ طاقتوار قانون سے اوپر ہے یہ جنگل کا قانون ہے آج پاکستان میں طاقتوار جو مرضی چاہے کرے زل شاہ کا قتل کرے تشدد کرے اور کیس ہمارے پر کر دے اور ایک بے شرم آئی جی بیٹھ کے سب کے سامنے دان نکال کے جھوٹ بولے کے جی ایکسیڈنوں کے وہ مار گیا ہے چھپیس جگہ کے اوپر اس کو اوپر تشدد ہوا تھا چھپیس جگہ تشدد ہوا اس کا لیور جو انہوں نے اس سے ظلم کیا اس کا بچارہ لیور کرش کر دیا اس کے سرب توڑ دیا یعنی جو انہوں نے اس سے کیا بچارہ سے ایک معصوم ایک درویش آدمی سے یعنی یہ کوئی کر سکتا ہے کسی محضب معاشرے میں کیونکہ ان کا پتا تھا وہ قانون سے اوپر ہیں کوئی پکڑگا نہیں ان کو اور بے شرموں کو اتنی کوئی غیرت نہیں آئی کہ آپ نے اس کی اس کا جسم مار کے اس کو سڑک کنارے پھینکے اور ہمارے پر کیس ڈال دیا میرے پر کیس ڈال دیا اس کا کون سے محضب معاشرے میں میں اپنے محضب ججز میں آج پدرہ میمبر سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سے محضب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان کو بیل ملتی ہے ان کے پر اور کیسز ہو جاتے ہیں علی مین چکر مار رہا ہے سارا کبیدر سے جاتا ہے بکھر جاتا ہے بکھر سے لوہور آتا ہے ادھر سے کیس ہوتا ہے خیر پر چلا جاتا ہے سارے چکر مار رہا ہے سارے پاکستان کابا اور کوئی کیسز کریں کہاں ہوتا ہے ایسے ہمارا سیکٹری جنرل ہے پختون خواہ کا آزم خان سواتی پکڑ کے اس کو یعنی ایک باہر سے ایک آدمی آزم سواتی وہ ہیں جنہوں نے باہر سے کمائی کی کمائی کر کے پیسہ پاکستان لے کیایا سینٹر بنا اس کو صرف اس نے ایک لکھ دی لائن کے شکریہ جنرل باجوہ جو آپ نے این آر او دیئے ان چوروں کو اس کے اوپر اس کو پرتشدد کیا گیا اس کے اوپر نگا کر کے ایک اس عمر کے انسان کو جو انہوں نے کیا ہے کوئی فکر نہیں ہے ان کو کوئی کسی کو پر کیس ریجسٹر نہیں ہوا اور وہی کیا انہوں نے شباز گل سے جو باہر سے ایک باہر سے پروفیسر آتا ہے اس کو پکڑ کے تشدد کرتے ہیں اور اس کو کیا دنیا مزاک اڑائے گی اگر پتہ چلے کس چیز کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور اس کے بھی کیسز ایک جگہ ہتم ہوتا ہے دوسرا کیس ہوتا ہے اور ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کے پر جو ہوا ہے ان کو اٹھا کے ہوا کر کے لے جاتے ہیں ویگو آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے لوگوں کو کہا ہوتا یہ دنیا میں کدھر ایسے ہوتا ہے کونسی جمہوریت میں ہوتا ہے جدر اس کسی محضب معاشرے میں جدر لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں کسی کی جرعت نہیں ہوتی ہے کرنے کی ایک سو پنتالیس کیسز میرے اوپر ہیں ایک سو پنتالیس کیسز پندرہ کرمنل کیسز ایک دن میں چالیس دہشتگردی کے کیس آخری کیس پر اوپر کیا کیا ہے توہینیں ڈرٹی ہیری یعنی ڈرٹی ہیری کی توہین کرنے کا کیس کر دیا ہے غداری کا کیس کر دیا ہے کہ پاکستان سے غداری کر دیا ہے کہ ایک ایسے آدمی جس نے جو ظلم کیا تشدد کیا لوگوں پہ جس کے ہاتھوں پہ خون ہے جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اس کو ڈرٹی ہیری کہنے پہ پاکستان کے اوپر میں نے غداری کر دیا ہے میرے اوپر غداری کا کیس کر دیا ہے یہ دنیا میں کہا ہوتا ہے ایسے تو میں اپنے محضب سپریم کورٹ کے ججز میں پندرہ کے پندرہ سے بات کرتا ہوں دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ یہاں قانون ہمارے لئے کوئی قانون نہیں ہے یہاں کوئی پوٹیکشن نہیں ہے جو پرویز علائی کے گھر پہ رات کیا ان کی عورتوں دیکھیں ان کی عورتیں گھر کی عورتیں تھی یہ پاکستان کی ہمارا یہ کلچر ہے چادر اور چار دواری کا میری بیوے کے لیے بیٹھی ہے وہاں جنہوں نے جس طرح لوگوں کو مارا اس کے کمرے کے باہر یہ کہاں ہوتا یہ مجھے اسلام آباد میں دوسری طرح کوشش کی اس نے پوری کروائی اور اسلام آباد کا آئی جی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا کدھر جاؤں گا کدھر سے مجھے انصاف ملے گا کس کو انصاف ملے گا اگر ایکس پرائیم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا تو باقی کس کو ملے گا تو یہ وقت ہے قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس وقت تو سب سے پہلے تو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے مجھے الیکشن نہیں ملا ہمیں نہ یہاں ملا ہے نہ پختون خواہ میں ملا ہے نوے دن گزر چکے ہیں یہ کے ٹیکر گورنمنٹ یہ تو انلیگل ہے آپ اس کی کونسٹیوشن مجھے بتائیں اس کا کیا جواز رہ گیا کہ یہ کے ٹیکر گورنمنٹ دونوں پختون خواہ اور یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے تو سب کچھ انلیگل ہے یہ تو ان کے تو ہرڈرز انلیگل ہو جانے چاہیے آپ آئین ان کو کیسے پرمیشن دیتا ہے کیونکہ ان کا کام تھا الیکشن کروانا اور یہ کے ٹیکر گورنمنٹ مجھے ایک چیز بتائے کہ انہوں نے الیکشن کروانے کے لئے کوئی ایک قدم اٹھایا ہو ساری چیزیں کیے سے الیکشن کروانے کے علاوہ کون سی کیر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح کا تشدد کرتی ہے گھریں توڑتی ہیں اٹیک کرواتی پولیس سے تین ہزار ہمارے ورکرز پکڑ لی ان سے تشدد کیا جیلوں کے اندر کون کرتا کبھی پاکستان کی تاریخ پر سنا ہیں تو ان کی کون سی اب آئینی حیثیت رہ گئی ان کیر ٹیکر گورنمنٹ کی ان کو کیوں یہ کام کر رہی ہیں ابھی تک کیوں بیٹھی ہوئی ہیں کون ان کے پیچھے ہے کون ان کے پیچھے اتنی بڑی طاقت وار ہے کہ یہ سارا کچھ ہر قسم کا کام کر رہے ہیں ہاں غلط کام کر رہے ہیں کون کو بیک کر رہے ہیں یہ صرف ہمیں سپریم کورٹ ہماری مدد کر سکتا ہے اور سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے میں پھر آپ سے ساری قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ یونائٹ ہونے کا ٹائم ہے آپ اپنی ایگوز ان کو تھوڑا سے پیچھے کر دیں اپنی جو ذاتی لڑائی ہیں قوم اس وقت ادھر کھڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کا لوگوں کا امید ہی ختم ہوگی یہ پاکستان سے ناؤ لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں جب سے یہ چور آئے ہیں اوپر اکانومی بیٹھ گئی ہے پاکستان کی پاکستان کی اکانومی بیٹھ گئی ہے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ہیں ادارے کیسے نہ تباہ ہو جب یہ چور اوپر آ جائے انہوں نے ایف آئی اے کو تباہ کرنا تھا کیونکہ شباز شریف نے پکڑے جانا تھا مقصود چپڑاسی کے سولہ عرب کے کیسز پہ اس کو تباہ کیا نیب کو تباہ کیا انکوپر سب نیب کیسز تھے گینا سو اور روپیہ نیب کا قوم کا تھا وہ سارا انہوں نے حضم کیا نیب ختم کر کے اور صرف ان دونوں اداروں کو انتقامی کاروائی کے لئے لگا دیا پولیس تباہ کر دی ہے یہ جو پنجاب پولیس سے انہوں نے کروایا ہے ایک جرائم پیش آدمی کو یہاں اوپر بٹھا کے آئی جی کو جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پولیس ایسا کرتی ہے پولیس تو کتاب کے اوپر چلتی ہے پولیس کا تو کام ہے کانون کے اوپر چلنا وہ کبھی وہ پولیس کسی کی کوئی ذات نوکر تو نہیں ہے جو لوگوں کے غلط کام کرتے پڑے یہ کوئی پرائیویٹ گارڈز تو نہیں ہیں ان تو کام تھا کانون کے پر چلنا تو کس کو رہا گیا پولیس کو پر کانفیڈنس جو پولیس سے کروا رہے ہمارے اوپر اور پھر الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا تو کام ہے فری اور الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام تھا غیر جانبدار کے ٹیکر کم لے کے آنا تو یہ الیکشن کمیشن نے یہ جو لوگوں کو لے کے آیا کوئی پاکستان میں سمجھتا ہے کہ یہ غیر جانبدار ہیں یہ تو ایک آرڈر لیتا بھی اور الیکشن کمیشن کا جس کا کام تھا الیکشن کروانا وہ تو ان کی ایک حصہ بنا ہو ہے یہ پی ڈی ایم کا تو نہ الیکشن کمیشن ادارہ فنکشن کر رہے کیونکہ سارے اداروں کو قانون کے اوپر چلنا چاہیے نہ اس ملکی فائی فنکشن کر رہی نہ پولیس ٹیکرز اپنا کام کر رہے جو سپریم کورٹ ہے اس پر پورے حملے ہو رہے ہیں تاکہ اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے تاکہ وہ اپنا کام نہ کر سکے چیف جسس کے اوپر پورے حملے کیا جا رہے ہیں اور یہ جان کے پہلے بھی سجاد علی شاہ کے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو کس طرح میڈیا کے اوپر میرا بین ہے میں کیوں نہیں میری تقریر آسکتی لائیو میڈیا کے اوپر کون سی مجھے کوئی سمجھائے کہ میں کون سا جرم کیا ہے کہ میری تقریر نہیں آسکتی اگر یہ جمہوریت ہے تو فریڈم آف اکسپریشن ہے میری آزاد یہ رائے ہے تو کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر مجھے اجازت نہیں ہے پھر سوشل میڈیا کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کسی کو چھ یہاں کون سی جمہوریت ہے اس لیے موزز سپریم کورٹ کے ججز آپ پہ اتحاد پیدا کریں بچائیں اس ملک کو یہ جو بنانا ہرپبلک بننے جا رہا ہے یہ لوگ جو مافیا اوپر بٹھا دیا جنرل باجوا کا توفہ ہے اس مافیا سے لوگوں کو بچائیں اور جو ہورس بیک کہ اوپر وہ جو آ جاتے ہیں بچانے کے لیے ہمیشہ وہ جو بھی چاہے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ صرف آپ ہی ان کو روک سکتے نہیں تو یہ تو اس وقت میں نے جو میں نے جو ایک سال پچھلا ایک سال دیکھا مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں ہمارے بھی یہی حال ہے اور میں آخری دو باتیں ڈائلوگ انہوں نے جو پرویز علی کے گھر پہ رات حملہ کیا علی مین سے جو کر رہے ہیں ہمارا میں کل عدالت میں گیا اسلام آباد گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے لوگ ان کو پکڑ کے جیلوں میں اٹھا کے لے گئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جا کے پولیس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ایک طرف ڈائلوگ چل رہا ہے ایک طرف علی امین جیسے اس کو کبھی چکر مار رہے ہیں پاکستان کا دوسرے پرویز لائی کے رات کو وہ حملہ کر رہے ہیں اوپر سے ہمارے لوگ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو کسی طرح حل نکال چکے اس مسئلے کا تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں میں نے پہلے دن سے کہا کہ الیکشن کے اوپر ہم ڈائلوگ کے لیے تیار ہیں جب بھی آپ چاہیں گے الیکشن کیسا ہونا ہم تیار ہیں ڈائلوگ کے لیے ہم نے جب انہوں نے دعوت ہی وہاں پہنچ کہے اب میں سیدھی آپ کو بات بتانے دوں کہ ڈائلوگ ہے کدھر منگل کو ہماری ٹیم جائے گی ہمارے لیے بڑا سمپل ہے اگر آپ نے چودہ میے سے آگے اگر آپ چودہ میے کے اندر اپنی اسیمبلی ڈیزولف کرتے ہیں ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں کہ ہم تیار ہیں اور وہ اس لیے ہم تیار ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری اس وقت یہ ہے کہ جتنی جلدی یہاں الیکشن ہوگا اتنی جلدی پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی اتنی جلدی ہماری معیشت بہتر ہوگی اور اتنی بہتر ہم اپنے لوگوں کے حالات بہتر کر سکیں جلدی یہ ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھے الیکشن ہو جائیں لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم بجٹ پاس کریں اس کے بعد اسیمبلیز ڈیزول کریں اس میں مجھے بدنیتی نظر آ رہی ہے بدنیتی کیا ہے کہ بجٹ آپ کیسے اگر آپ نے بجٹ پاس کرنا ہے تو الیکشن جیتے ہیں پانچ سال کے لئے آپ کو مینڈیٹ ملے پھر بجٹ بنائیں پھر آپ لوگوں کے پاس جائیں کہ جی میرے پاس پانچ سال کا مینڈیٹ ہے میں بجٹ بنانے کے تیار ہوں لیکن آپ بجٹ بنا کے گورنمنٹ ہٹا دے گئے کبھی اس پہ کوئی اکل بنانا ہے اس کو پہلے الیکشن لڑنا چاہیے الیکشن جیت کے آنا چاہیے اور وہ ہی حصل بجٹ ہوگا کیونکہ وہ بجٹ پھر سوچ سمجھ کے بتائے گا کہ اسے پانچ سال عوام کا سامنا کرنا پڑ ہے وہ بجٹ بنائے گا تو یہ ہمارے سے بدونتی نہ کریں بجٹ ہیں تو سپریم کورٹ کہہ بیٹھا ہے کہ پنجاب کا الیکشن چودہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں دوسرے پختون خواہ کے الیکشن کے لئے ہم پھر اپنے دو سوبوں میں الیکشن کروانے گے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا آئین یہ کہتا کہ نوے دن میں ہونا چاہیے یہ ہمارا رائٹ ہے یہ آئین بھی کہتا ہے تو اس لئے اگر یہ آپ کو قبول نہیں ہے اپنی اسیمبلی کرنے کی چودہ سے پہلے ہم دونوں اپنے سوبوں کے اندر الیکشن کروائیں گے پنجاب میں دیٹ دے چک ہے سپریم کورٹ آخر میں آخر سب قوم کو میں آجاب پیغام دے رہا ہوں پیر کو پہلی میں فرس میں جس کو لیبر ڈے کہتے اسلام آباد میں پشاور میں اور لہور میں ہم اپنے مزدوروں کے لیے سب سے پہلے تو ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں میں ریلی لہور کی جو ریلی ہے وہ میں لیڈ کروں لہور کی جو ریلی ہے وہ لیبرٹی سے میں شروع کروں گا اور وہ ہم پیدل کے ہماری ریلی ہوگی اور وہ انشاءاللہ ہم ناصر پاک تک جائیں گے اور ایک بجے پیر کو ایک بجے میں وہ لیڈ کروں گا اسی طرح ایک بجے شاہ محمود قریشی اسلام آباد کی اور پرویز خڑک پشاور کی ریلی لیڈ کریں اس ریلی کا دوسرا مقصد کیا ہے آئین بچاؤ آئین بچاؤ اور پاکستان بچاؤ آئین کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اپنے ملک کی جمہوریت کے مستقبل کے لیے یہ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہوگا ریلی کا کہ ہم نے اپنے ملک کے آئین کے لیے کھڑے ہونے اور ساری قوم کو میں وکیلوں کو خاص طور پہ پاکستان کے وکلا کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ملک ریلی میں شرکت کر دی ہے اور اس کے بعد میں سارا تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں جو منگائی میں پس چکا ہے مزدوروں سے لے کے جو تنخواہ دار ہے جو 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 آج ایک سال کے اندر جو حکومت نے جس طرح کی مہنگائی کیا ہے جو روپیہ 35 فیصد اپنی خریدار کی قوت کھو بیٹھا ہے میں ان سب لوگوں کو دعوت دے رہا اپنی ریلی کے لیے کہ یہ ہمارا پورا من ریلی کے اندر ہمارے ساتھ نکلے تاکہ جو یہاں اقتدار میں بیٹھے ہو ان کو پتا چلے کہ آپ کا تو پیسہ باہر پڑھا ہوا ہے آپ کو نقصان ہو ہی نہیں رہا جب پاکستان کی تباہی مچ رہی ہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ نواز ہی واپس آئے گا تو اس کو بھی ای سی ال پہ ڈالے مجھے بھی ڈالے جب تک اگلی گورنمنٹ بنتی تاکہ کوئی بھاگے نا پھر سے ہم بگوڑے بہت دیکھ چکے ہیں ہمیں بگوڑے نہیں چاہیے اس ملک میں ہمیں چاہیے جن کا جینا مرنا اس بلک میں ہو تاکہ الیکشن کے بعد یہی رہیں مشکل وقت میں سارے بار بھاگ جاتے ہیں تو جو بھی تنخواہ دار طبقہ ہے چاہے وہ چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ سرکاری نوکر ہیں جن کی تنخواہیں ہوتی ہیں جو نے دیکھا ہے کہ گھر میں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پتا ہے کہ تنخواہ میں گھر میں کیا مشکل سامنا کرنا پڑ جس طرح کی مہنگائی آئی ہے تو میں چاہتا ہوں سب میرے ساتھ شرکت کریں پشاور میں بھی نکلیں اسلام آباد میں نکلیں اور میں جب شروع کروں گا لاہور سے لیبرٹی مارکٹ تو سب میرے ساتھ نکل لائے اور انشاءاللہ ہم ناصر باگ پیدل ایک پوری ریالی لے کے جائیں گے میں آخر میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو حالات ہیں ہمارے ملک میں یہ ہر اس کو جو کی اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے جو طاقت وار حلقے میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے یہ لوگ جو آکے پورا منتجاج کر کے ہمارے ساتھ آتے ہیں جلسوں میں گھر چلے جاتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ زیادہ دیر پورا منتجاج نہیں کریں گے اس وقت صرف یہ رام سے حلقوں میں آکے اتجاج کر کے صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ سب الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں ان کو جو غصہ ہے جو ظلم ہوا اس ملک میں ایک سال یہ سارے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے لیکن اگر ان کی الیکشن کی امید چلی گئی تو یہ سری لنکا سے بہت برا حال ہونے والا پاکستان میں اگر آپ نے ان کی الیکشن کی امید لے لی یہ لوگ پھر جب سڑکوں پہ نکلائے تو یہ کسی کے قابل میں نہیں رہیں گے یہ میں آپ کو کوئی ڈرا دمکا نہیں رہا یہ میرا تجزیہ ایک وہ آدمی جس نے زیرو سے ستائیس سال شروع کیا تھا اور پارٹی بنائی ہے جو لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے وہ اس وقت صرف جلسوں میں آتے ہیں ہماری ریلیز میں آتے چلے جاتے ہیں لیکن جب الیکشن کا ان کی امید چلی گئی جو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں اس بلک ہم جو آج تک چھپ کر ہم بھی میں بھی کچھ نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ملک معاشی حالات برے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سٹرائک نہ ہو کسی طرح معاشی ایفیکٹ ہوا گئی برے حالات ہیں لیکن یہ اگر الیکشن سے آپ بھاگیں گے اور یہ امید لے جائیں گے تو پھر یہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا جو اس بلک میں ہوگا شکریہ